ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویکتی کا من بہت چنچل ہوتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ من اشانت رہتا ہے اور کئی طرح کے سوالوں کا جنم بھی اشانت من کے کارن ہی ہوتا ہے۔ یدی آپ جیون میں شانتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے من کو شانت کرنا۔ لیکن من کو شانت کیسے کیا جائے؟ گوتم بدھ سے جڑی اس کہانی کے مادھیم سے آپ جان سکتے ہیں کہ من کو شانت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں بھگوان گوتم بدھ دوارا من کو شانت کرنے کے آیاموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں جس سے آپ کا جیون بدل جائے گا۔ ایک بار ایک لڑکا گوتم بدھ کے پاس جا کر کہتا ہے میرے جیون میں بہت اشانتی ہے۔ کھرپا کر کے آپ میرا مارک درشن کیجئے جس سے کی میں اس اشانتی سے چھٹکارا پاسکوں؟ گوتم بدھ لڑکے سے جیون کی اشانتی کا کارن پوچھتے ہیں۔ لڑکا اتر دیتا ہے اتدھک وچاروں کے کارن میرے بھیتر بہت سارے وچار آتے ہیں جس سے میرا من اشانت رہتا ہے۔ بدھ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اوپر آکاش کی اور دیکھو اور بتاؤں کہ تمہیں سوریہ دکھ رہا ہے۔ لڑکا اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے دھوپ دکھ رہا ہے۔ بدھ اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم لگاتار دھوپ میں کھڑے رہو گے تب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھے اتدھک گرمی لگے گی اور شریر میں بیچے نہیں ہوگی۔ بدھ لڑکے سے کہتے ہیں کہ اگر دھوپ میں کھڑے رہنے سے تمہیں گرمی لگتی ہے تو اس میں دوش کس کا ہے؟ سوریہ کتاب کا یا تمہارا؟ لڑکا کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے اس کا جواب آپ بھی بتائیے۔ بدھ کہتے ہیں سوریہ کا کام ہے تاب دینا اور تاب کا کام ہے گرمی لگنا۔ ایسے میں تو دوش تمہارا ہی ہے کہ تم دھوپ میں جا کر کھڑے ہوئے جس سے کہ تمہیں گرمی لگی۔ تمہیں اگر شیطلتا چاہیے تو تمہیں چھاو میں رہنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح چنچل من کا بھی سو بھاو ہوتا ہے وچاروں اور بھاوناوں کو جاگرد کرنا۔ وچار کشن بھر کے لیے ہوتے ہیں لیکن وچار سے پیدا ہوئی بھاوناے دیر تک ٹکی رہتی ہے۔ ڈوٹ لیکن یہ تمہیں نرنے لینا ہے کہ تمہیں وچار اور بھاوناوں کے ساتھ چلنا ہے یا الگ دشا بنانی ہے بدھ کہتے ہیں۔ من کو شانت کرنے کے لیے تن کے آیام پر کام کرنا سب سے آسان طریقہ ہے۔ شریر کے سطر پر ہماری کرمیندریاں اور گیانیندریاں ہے۔ کرمیندریاں کرم اور گیانیندریاں گیان سے جڑی ہوتی ہے۔ اس سے ہم اپنی سمویدن شیلتہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں اسے آنند کے ساتھ کریں۔ من کے آیام سے ہٹ کر تن کے آیام پر جانے سے ہی تمہارا چت شانت ہوگا۔ ایسا کرنے سے تم من کے آیام سے ہٹ کر شریر کے آیام پر آ جاؤ گے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے تم دھوپ سے ہٹ کر چھاو میں آ سکتے تھے۔ من کے آیام سے ہٹنے پر تمہاری جاگ رکتہ تن پر آ جائے گی۔ جب تم تن کے آیام پر کام کروگے تب تمہارا چت شانت ہوگا۔ اس لیے ہر کام کو تن کے آیام پر کرنے سے منصوت شانت ہو جاتا ہے۔ لڑکا بدھ سے کہتا ہے اپنے بھیتر کے سر کو کیسے سنیں؟ بدھ کہتے ہیں کسی شانت ستھان پر رہ کر جہاں شانتی ہو تب اپنی آنکھیں بند کرو اور من کے بھیتر چل رہے شور سے ہٹ کر بھیتر کے سر کو سننے کی کوشش کرو۔ سر نرنتر چلتا رہتا ہے۔ لیکن باہر کے شور کے کارن تم اپنے من کے بھیتر چل رہے سر کو نہیں سن پاتے ہو جب تم اپنے دونوں کانوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دوگے تب ہی من کے سر کو سن پاؤگے۔ اس طرح تم من کی اشانتی سے دور ہو جاؤگے اور تمہارا من شانت ہو جائے گا۔ پلیز لیکی، شکریہ اور سبسکریہ می چینل پلیز لیکی، شکریہ اور سبسکریہ می چینل د بگا۔